موسیقی نئی امیدوں کی گرنے بکھیرتا نئے سال کا سورج دلو نئی امیدوں نئی امانگو اور نئے جذبے کے ساتھ نئے سال کا آغاز نئے سال پر نئے عداف کا تائین کریں نئے سال کو کامیاب ترین بنائیں سال نوک کے خوشی میں شہر کے مختلف علاقوں میں آتش بازی دعا ہے کہ نیا سال سب کے لئے خوشیاں لائیں بطن عزیز پر کوئی آنچ نہ آئے سال دوہزار اکیس کچھ تل کچھ شیریں یادیں سمیٹھ کا رخصت ہو گیا نیو یئر نائٹ پر ہوائے فائرنگ ون ویلنگ کے واقعات پولیس نے امن و آمہ میں خلل ڈالنے والے دو سو سے زائد ملزمان کو گرفتار کر لیا ہوائے فائرنگ کے ایک سو چھے مقدمات درج ون ویلنگ کے ساٹھ آتش بازی کے تیس منشیات کے سین تیس مقدمات درج نئے سال پر غریب عوام پر مہنگائی کر ڈرون حملہ عوام کی چیخ و فقار کام نہ آئی حکومت نے پیٹرولیو مسنوات مہنگی کر دی پیٹرل اور ڈیزل چار چار روپے فی لیٹر مہنگا پیٹرل کی نئی قیمت ایک سو چوالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل ایک سو اکتالیس روپے باسٹ پیسے فی لیٹر ہو گیا مٹی کے تیل کی قیمت تین روپے پچانوے پیسے اضافہ کے ایک سو تیرہ روپے تلیپن پیسے لیٹر مقرر لائی ٹیزل چار روپے پندرہ پیسے فی لیٹر مہنگا جبکہ شہری پیٹرل مہنگا ہونے پر پھٹ پڑے بولے حکومت جیتے جی مارے گی نئے سال پر بھی مہنگائی توفے میں ملی آپ اس کو چار بہن ہے نا سمجھے ہر چیز پہ چار پہ سمجھے نا ہر آدمی نے اپنے پیسے بڑھا لینے ہیں آپ اس کو چار بہن ہی سمجھے یہ چار ہر چیز پہ بڑھیں گے یہی سمجھے کہ کام سے کام یہ تقریباً دس پرسنٹ سہری ماری اور نیچے آجائے گی جو لوگ سہلی پرسنٹ ہیں ان کا تو بڑی مشکل سے گدارہ جو مزدور لوگ ہیں جو لوگ دھیڑی پر کام کرتے ہیں یومیاں کام کرتے ہیں وہ تو چار بہت ہی مشکل میں ہیں جو دیکھیں میں ڈیڑھ سو روپے کا پٹرول دلائے ہوں ایک لیٹر آئے گا وہ ایک دھیڑی میں سے بڑی مشکل سے گزرے گی کال سے پھر چروع ہو جائے گا کام اب اس چیز سے جو ہے نا بندہ پٹرول دلائے یا گھر کا کچھن چلائے حکومت کو چاہیے کہ یہ چیزیں نہ کریں اس کو سستہ کرے پٹرول سستہ کرے گا تو عوام کیلئے ہر چیز سستی ہوگی مہنگا کرے گا تو ہر چیز مہنگی ہوتی جائے گی سال دوہزار بائیس کی پہلی درخواست ہائی کوٹ میں دائر پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنج پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سے متعلق درخواستے ہائی کوٹ میں زیر سمات درخواست گزار کی پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ قلدم قرار دینے کی استداء سیدن نون لکھ شہباز شریف مریم نواز آیاز صادق اور دیگر رہنماؤں کی قاتلانہ حملہ کی شدید مزمت آیاز صادق نے اسپتال کے دورے کے موقع پر کہا کہ عوام اور عوامی نمائندوں کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے پورے شہر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں مگر ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے حکومت اور آئی جی پنجاب کو جواب دینا ہوگا پنجاب اسمبلی میں بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کی قرارداد جمع ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ پولیس تاحال ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی واقعہ کا مقدمہ بھی درج نہ ہوا پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکھٹے کر لیے روان سال علا عدلیہ کے ساتھ جیجز ریٹائٹ ہو جائیں گے ریٹائٹ ہونے والوں میں چیف جیسس گلزار احمد جیسس کازی امین جیسس مقبول پاکر سمیت دیکھ جیجز شامل جیسس عمر اتابندیال دو پروری کو چیف جیسس اور پاکستان کا حلف اٹھائیں گے سائیکل چلاو سموک بھگاؤ ڈی ایم ڈی واسا کی قیادت میں افسران کی سائیکلوں پر دفاتر میں آمد افسران گھروں سے سائیکلوں پر واسا ہیڈ آفیس پہنچے سموک کے خاتمے کے لیے شہریوں سے ہفتے میں ایک روز گاڑی کا استعمال ترک کرنے کی اپیل اور مذہبی رسومات کی ادائیگی بھارت سے ہندو جاتروں کی پاکستان آمد اٹاری بورڈر پر بھارتی حکام کی جانب سے جاتروں کی امیگریشن کا آمد جائے